بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مبارک ہو نیوزیلینڈ کو جب سے ہندوستان یہ گیم ہارا ہے مجھے مسلسل میسیجز آ رہے ہیں سیکڑو ہزاروں میسیجز پاکستان سے پاکستان کے باہر سے پاکستانیوں کے جو دنیا کے ہر ہر کونے میں رہتے ہیں کہ کیا خوبصورت مقافات عمل ہے اور کیا جناب جیسی کرنی ویسی بھرنی اور یہ ہو گیا اگر ہندوستان انگلینڈ سے میں جانبوچ کے نہ ہارتا تو آج پاکستان سے سیمی فائنل جیس سکتا تھا یہ سب باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں یہ باتیں میں بہیسیت پاکستانی بہیسیت ایک مسلمان مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے اس لیے پہنچا رہی ہے کہ میرے پیارے بھائی کرکٹ اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ کرکٹ ہے یہ محبتیں بڑھانے کا طریقہ ہے یہ پیار بڑھانے کا طریقہ ہے ہمیں ہندوستان کی طرف دیکھنا ہے کرکٹ اور کرکٹ کے علاوہ بھی کچھ سیکھنے کے لیے ان کو ہماری طرف دیکھنا ہے تاکہ آپس میں محبتیں بڑھیں ہمیں یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان کی ٹیم یہ ورلڈ کپ ڈیزرف کرتی تھی یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے واحد آج تک کی تاریخ میں پانچ سینچریاں کسی بیٹسمن نے نہیں بنائی ورلڈ کپ میں ہندوستان کے روحی شرما نے بنائی مان لو اس بات کو پاکستانیوں کہ ہندوستان کے پاس دنیا کا نمبر ایک بولر ہے ونڈے کے لیے جسپرید بمرا کی شکل میں مان لو کہ ہم نے آج تک کوئی ورات کوہلی پی تارے ہیں اور کرکٹ کا کوئی بورڈر نہیں ہوتا کرکٹ کی کوئی زبان نہیں ہوتی کرکٹ کرکٹ ہوتی ہے چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو افسوس اس بات کا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں ہم نے بہت سارے ایسے موقعے اور غلط موقعے اور خراب موقعے دیکھے جس میں سیاست کو ڈال دیا گیا افغانستان پاکستان کے گیم میں بھی چند شرط پسند آناصروں نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہندوستان پاکستان کے گیم میں بھی دینے کی کوشش کی لیکن یہ کرکٹ ہے یہ تمام سیاستوں سے تمام تفاریخ سے تمام مذاہب سے تمام زبانوں سے تمام ملکوں سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے جو پوری دنیا کو جھوڑ کے رکھتا ہے کرکٹ کھیلنے کا مقصد ہی محبت ہے یہ اور خاص طور پر ہم پاکستانی ہمارا تو مذہبی سلامتی کا ہے محبت کا ہے پیار کا ہے الفت کا ہے تعلقات بنانے کا ہے ہمیں تو دوسرے کی تعریف کرنے میں دل اور بڑا کرنا چاہیے کریے تعریف ہندوستان کی کریے تعریف انگلستان کی کریے تعریف افغانستان کی کہ جو سپن اٹیک افغانستان نے پروڈیوس کیا ہم آج تک ویسا سپن اٹیک نہ بنا سکے لیکن آج بات ہوگی ہندوستان کی آج میں مخاطب ہوں اس بائیس کروڑ پاکستان کی عوام سے کہ آپ ہمیں اپنی کتائیوں پر نظر ڈالنی ہیں ہم اگر سیمی فانل میں نہیں پہنچے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے احتساب کی میں بات کرتا ہوں پہلے احتساب اپنے گھر سے ہمیں شروع کرنا ہے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے اپنی کرکٹ سے شروع کرنا ہے اپنی منجمنٹ سے شروع کرنا ہے لیکن بات نکلے گی کرکٹ کی تو بات نکلے گی تعریف کی ان لوگوں کا نام لیا جائے گا جو کرکٹ کی تاریخ میں اپنا نام سنہرے حرفوں حرفوں سے لکھوا رہے ہیں ان میں مہندر سنگھ دھونی اس سے بڑا کوئی فینیشر پیدا ہوا ہے دنیا میں بتائیے مجھے مائیکل بیون اور مہندر سنگھ دونی یوں کھڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ بتائیے کہ جس پر بمرہ سے اچھا کوئی بولر ہم نے آج تک پروڈیوس کیا ہو بتائیے مجھ کو کہ ویرات کولی جیسا بیٹسپن ہم نے کوئی پروڈیوس کیا ہو ہمیں اس میں نقل کرنی ہے ہمیں اس میں حسد کرنی ہے ہمیں اس میں مقابلہ کرنا ہے اور کرکٹ کے میدان میں محبتوں کو بڑھانا ہے پیار کو بڑھانا ہے ہاں آپ کو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی دنیا بھر کی بک بک سننے کو مل رہی ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا میرے پیارے بھائی ہندوستانی میڈیا سوال اٹھا رہا ہے اب میں اور آپ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی یہ مجھے انیس سو بانوے کا انیس سو نینانوے کا ورلڈ کپ کا فائنل یاد دل آ رہا ہے آج کا گیم جس میں پاکستان کے جیتنے کے نینانوے فیصد امکانات تھے یا اسی فیصد امکانات تھے آج بھی ہندوستان کے جیتنے دو سو چالیس کا سکور یہ تو سوتے وے بنا لے تھا ہندوستان یہ تو جمائیاں اور انگڑائیاں اور گپے لگاتے لگاتے دو سو چالیس بنا لے تھا لیکن آج جو بانوے پہ چھے وکٹے گر گئی تو یہ ہندوستانی میڈیا ہی تھا اور ہندوستانی میڈیا ہی ہے جو سوال اٹھا رہا ہے انٹیگریٹی پہ سوال اٹھا رہا ہے کرکٹ کھیلنے کے انداف پہ سوال اٹھا رہا ہے ڈریسنگ روم کے ماہور پہ سوال اٹھا رہا ہے باڈی لینگویج پہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا اس ٹین کو کے ساتھ جو چار چار سورنٹے چیز کرتی تھی ایک دو سو چالیس میں ہاتھ پیر پھولے ہوئے اور آخر میں بانوے پہ چھے اور اس کے بعد میچ ہار گئی یہ کیسے ہو گیا تو یہ وہ سوال ہے جو آئی سی سی کے لیے سوال یا نشان ہے یہ وہ سوال ہے جو اس کیچڑ اس گند اس بدتمیزی اس بےہودگی کے لیے سوال ہے کہ کیا وہ واقعی ہماری رگوں میں اتنی سرائیت کر چکی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے ہماری کرکٹ کو خراب کر رہی ہے اس گند کو اس لیچڑ کو اس کیچڑ کو ہمیں مل کے سمیٹنا ہے ہمیں مل کے صاف کرنا ہے آج ہندوستان کا نام اس پر شاید لیا جا رہا ہو کل پاکستان کا نام لیا جا رہا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے کرکٹ کرکٹ ہے کرکٹ پیار ہے کرکٹ محبت ہے افغانستان پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش آسٹیلیا سلنگ کا ایک ہیں ہم سب ایک ہیں جب کرکٹ کی بات آتی ہے اسی محبت کو ہمیں آگے بڑھانا ہے ان لوگوں کو عربوں لوگوں کو قریب لے کے آنا ہے تاکہ اس دنیا میں اس دنیا میں ہم یہ دکھا سکے اپنے آندہ آنے والی نسلوں کو دکھا سکے کہ محبت اور پیار کا رشتہ انسانیت کا رشتہ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ہے اور کرکٹ وہ ایک 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 طریقہ ہے ایک ذریعہ ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے اس ورلڈ کپ کو کرانے کا مقصد ہی یہی ہے یہ کرکٹ کھلنے کا مقصد ہی یہی ہے تو میرے پاکستانی بھائیوں یہ تو ہمارا کرکٹ کا فریضہ سے بڑھ کے ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم کو اچھی چیز کی تعریف کریے اور یہ بات کو ثابت کیا ہے ان لوگوں نے ہندوستانیوں نے کہ وہ ہم سے بہتر کرکٹر ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان کرکٹرز کو جو ہندوستان کی کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو بہترین کرکٹ کھیل کے دکھائی کرکٹ کی تعریف کیجئے اور ان کی کوششوں کی تعریف کیجئے کیونکہ کرکٹ آج جیتی ہے گیم اور جیت اور ہار تو ہوتی رہتی ہے لیکن کتنی خوبصورت کرکٹ جدے جانے کھیلی کتنا خوبصورت رن آؤٹ آج گپتل نے کیا ہاں جب بات گپتل کی نکلی ہے تو میں چھاتا ہوں کہ آپ لوگ اس ایکشن ریپلے کو ضرور دیکھیں گپتل کی تعریفیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن سارا میرے حساب سے گپتل کے بعد اگر اس کا صلح اس رن آؤٹ کا صلح اس دھونی کی وکٹ کا صلح اگر کسی کو جاتا ہے تو گرینڈ ہوم کو جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس نے بال پکڑ کے وکٹو پہ مار دی اس لیے کہ اس نے اتنے ہاتھ کو چینج دور رکھا اس نے یہ نوٹ کیا کومن سینس استعمال کیا کہ گین تو ڈائریک وکٹو پہ لگ رہی ہے اور ان چار انچ اور چینج کے فرق سے آج ہندوستان کی ٹیم ایر انڈیا کی پرواز یا ایمیرٹس کی پرواز میں بیٹھ کے واپس گھروں کو جا رہی ہے یہی وہ کومن سینس ہے یہی وہ لکھ ہے جو کرکٹ کے اندر ہم صبح شام دیکھتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے ہمیں سیکھنا ہے ہمیں محبتیں بڑھانی ہیں مبارک ہو ہندوستان کو کہ بہترین کرکٹ کھیل کے گیا وہ مبارک ہو نیوزیلینڈ کو کہ اس نے آج اپنے نفس پہ قابو رکھا مبارک ہو کین ویلیم سن کو کے آخر اس نے وہ کیج پکڑ لیا کہ جو میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اسی طرح سے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے بعد اگلی ٹیم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ورڈ کپ کون جیتے گا چوبیس گھنٹے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آسٹیلیا یا انگلستان کون سی ٹیم فانل کھیلے گی اسی محبتوں کو اسی کرکٹ کو اسی دناتے کو اسی رشتے کو ہمیں مضبوط کرنا ہے ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ انگلستان کے ساتھ اور پوری دنیا کے سامنے مثال بن کے اُبھرنا ہے کیونکہ کرکٹ زندہ بات اور پھر سب سے بڑھ کر انسانیت زندہ بات